اسلام علیکم آپ بیکنے گونج اور آئینی تشریحات کا معاملہ سوہ موٹو کیس نو رکنی ممبر بینچ سے شروع ہوا تھا پانچ رکنی ممبر بینچ پر ختم ہوا اور ختم بھی ایسے ہوا کہ اب فیصلہ جو ہے وہ کل صبح گیارہ بجے سنا دیا جائے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ باور کرایا تھا کہ وہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے لیکن جب جج صاحبان جب کورٹ سے اٹھ کے گئے تو انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ شاید یہ بہت جلدی ہو جائے گا اور ان کو کچھ ریلیبریشنز بھی کرنی ہے جس کی بنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے سوائے آئین کے اور ہمارا کام ہے کہ آئین کے عملداری کے لیے اور نفاظ کے لیے ہم اپنی اپنے کام کریں اور ون ایٹی فور تھری جو سوہ موٹو ہے وہ لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ لے سکتی ہے تاکہ وہ ہائی کورٹس کو یہ کہہ سکے اور باور کرا سکے کہ وہ جلد از جلد اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرائیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت کم از خود نوٹ اس لیا ہے اور پچھلے دو سالوں میں ہم نے تین لیے اور اس روان سال میں ہم نے پہلا سوہ موٹو لیا ہے تو ہم نے تو بہت کم سوہ موٹو لیا ہے اور اس بات پر بھی اب ایک بحث جاری ہے کہ کیا ون ایٹی فور تھری آئین میں اگزسٹ کرتا ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوہ موٹو کا جو معاملہ ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے یا سپریم کورٹنز کی خود ہی اس کی کوئی استعدہ بنا دی ہے اور استعدہ ہو گئی ہے اب یہ تمام تر چیزیں سامنے تھیں تو آج آپ کو پتا ہے صدر صدر مملکت جو ہیں آریف الوی صاحب ان کی بنیاد پہ پہلے بٹونی جنرل ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے آج سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فاروق اشنائک صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اپنے نکات پتا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کامران مرتضی صاحب جی ایو آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور آوان صاحب نون لیگ کو اب یہ معاملہ آگیا ہے کہ سفارشات پر چ پہلے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ آئینی اختیار کس کا ہے کہ وہ ڈیٹھتے اب ہم یہاں پر آگئے ہیں کہ ہم سیاسی مشاورت کی بات کر رہے ہیں چیف جاستہ صاحب اگر مشاورت ہو سکتی تو پھر مسئلہ کہاں تھا مشاورت ہی تو نہیں ہو رہی کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا لیکن آسفواج عدوی صاحب نے یہ امپریشن دیا ہے کہ شاید یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے ورنہ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں ایک آئینی اور ڈیموکرات ایک فریم ورک کے طور پر آگے چڑھ لیں ذرا تضاد نظر آتا ہے لیکن فواج عدوی صاحب نے کیا فرمایا ذرا تن لیجئے دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ فعل نکال رہے ہیں فواج عدوی صاحب کے آنے والے کل میں کیا امیدیں لگائے بیٹھی ہے اس وقت موجودہ حکومت اور کیا پوری سازش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہے وہ تو ایک معمہ بن گیا ہے کیونکہ زمانت میں زمانت ملتی ہے ان کے لیے کورٹ آخر منٹ تک بیٹھی رہتی ہیں نراز بھی ہو جاتی ہیں مان بھی جاتی ہیں اور یہاں تک بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ایک جاج کو کہا جاتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کل پی مانوور کریں گے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے کہ عزاز سید صاحب کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے آپ کی بیٹھ کوٹ رپورٹنگ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ سیاستدانوں کی بھی بڑی اچھی طرح سے آپ زلالائی کرتے ہیں سید صاحب یہ فرما دی جائے گا کہ یہ تو ہمیں جو اب نظر آ رہا ہے وہ تو سامنے نظر آئی رہا ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کیا ہوئی ہیں ایک بڑا بڑا سٹرونگ قسم کا یہ کیس شروع ہوا تھا لیکن اب اس میں لگ رہا ہے جیسے ہوا نکل گئی ہے اب مشاورت کی بات کریں اور کل ممکنہ طور پر جو بھی فیصلہ آئے گا ویسے تو ہم نے تیہ کرنی لیا ہے کہ متنازع ہوگا لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کدھر جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آج بینچ فکسنگ کی بات کر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس میرٹ پر بینچ بنایا جاتا ہے اور کیونکہ ان کے ساتھ کل کوئی اور جسٹس تھے جنہوں نے آج سپاہ ایک بینچ میں بیٹھنا تھا اس کے بعد ی ہے یا فریدی صاحب آگئے آج پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بڑی برہم بھی ہوئے تو یہ تمام در معاملات کدھر جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں عزاز صاحب اور یہ جو عمران خان صاحب کو یہ ریلیف مل رہا ہے is it like undue یا یہ صحیح ہو رہا ہے سانا جی بہت شکیہ آپ نے ایک سانس میں تین چار سوال کی ہیں میں ایک ایک کر کے کوش کروں گا کہ مقصر سا جواب دوں پہلے آپ نے کہا کہ بڑا سٹرانگ کیس محسوس ہوتا تھا شروع میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سٹرانگ کیس محسوس ہوتا تھا ایک ایسا کیس جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں سب جوڈس تھا وہ میٹر تھا جس کے اوپر دو ججز نے جن کے اوپر ایک فریق نے اتراز کر دیا یعنی کہ وہ متنازہ ججز بن گئے مظاہر اکبر نکوی صاحب اور جسس اجازل احسن صاحب دو ججز پہ اتراز آیا پھر انہی ججز ساہبان کا طرف سے ایک تحریر لکھی گئی اس کے اوپر چیف جسس صاحب نے از خود نوٹس دے لیا تو یہ تو اگر قانون اور آئین کے اصولوں کے اوپر دیکھا جائے تو تمام جو اکثریتی ماہرین قانون ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کوئی کوئی مثالی اصول موٹل نہیں تھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ شروع سے ہی اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ایکسپلوڈ ہو گئے یہ بینچ فکسنگ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ بینچ کا جو اختیار ہے ہم ویسے تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اصولوں کی بات کرتے ہیں ہم ویسے کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے جو کہ ایکچولی پارلیمنٹ نے برت دی ہے جوڈیشری کو بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ عمران خان صاحب ہوں وہ موجودہ پرائم منسٹر ہوں وہ شہباز شریف ہوں وہ اس سے پہلے نواز شریف ہوں یا یوسف ازاگلانی ہوں کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں عدالت محسوس عدالت یہ کہتی ہے کہ دیکھئے کہ پرائم منسٹر کا آرڈر پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا جب تک تمام جو کیابنٹ ہے اس کے اوپر سائن نہ کر دے تو یہ جو ججز کی بینچ کی فارمیشن ہے یہ کس طرح سے ون مین یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اختیار ہے اس بات کا لیکن جب ججز عدالت کے اندر سے بیٹھ کے اس پر موتریز ہو رہے ہیں تو آپ کا جو وہ اخلاقی جو سٹینڈنگ تھی وہ مرخال میں وہ شیک ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے آپ کو سنہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنوری 2018 میں انڈیا میں ایک تھے چیف جسس دیپک مشرا صاحب ان کے چار ججز جو ہیں ان کو بھی یہی اعتراض تھا اور وہ جو چار ججز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی انپریسیڈنٹڈ ان دی جوڈیشل ہسٹری انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اپنے چیف جسس کے خلاف کہ ہمارا جو چیف جسس ہے وہ بینچ اپنے من برضی کے بناتا ہے ہمیں ریلیمنٹ کیسز دیتا ہے یہ باتیں تھیں ایک آدھ اور معاملہ بھی تھا تو پھر چیف جسس کو اپنے جو ججز تھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور ان میں ایک جج وہ بھی تھا جو بعد میں انڈیا کا چیف جسس بنا تو ہمیں جو آلہ جو مارل گراؤنڈز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا تمام جگوں پر تمام اداروں میں تمام جگوں پر تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو بینچ فکسنگ کا معاملہ یہ بڑا سیریس ہے یہ تو اختیار کسی جج کے پاس یا ایون ریجسٹرار کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے ریجسٹرار کے پاس بھی اختیار اپنا نہیں ہوتا وہ چیف جسس کا ہی اختیار دیا وہ استعمال کرتے ہیں یہ تو دیکھیں ان سے کمپیٹرائز کر دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو لیکن چونکہ ہم ہر جگہ چاہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس ہو ون مین چھو ہو تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایکسس ٹو جسس ایک پروگرام تھا پہلے اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جو یہ جو بینٹ فارمیشن ہے اس کو کمپیٹرائز کر دیں تو اس کی بھی مخالفت ہوگی اصول کی بات کریے اور یہ چیف جسس آج یہ ہیں کل قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے پرسو کوئی اور ہوں گے ترسو کوئی اور ہوں گے ایک اصول تہہ کر جائے اور ابھی میں تو سمجھتا پارلمنٹ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو اس یہ جو انوملی ہے اس کو فیکس کر دینا چاہیے قانون سازی کر دینی چاہیے مجھے نہیں بتا کریں گے یا نہیں کریں لیکن میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایسا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایڈیل بات نہیں ہے اس پر ججز ججز کے اندر سے اتراز آ رہا ہے یہ بات بڑی گلت ہے تو آخری جو بات آپ نے کی سنہ جی وہ یہ کی کہ عمران خان صاحب کو خان صاحب خان صاحب جی جی بالکل ٹھیک آپ پہنچیں جی جی عمران خان صاحب کو جو بیل ملی ہے یا ایک نون بیلیبل ان کی جو وارنٹ ہے وہ جو نون بیلیبل وارنٹ ہے وہ اتنے زیادہ سخت نہیں ہے اگر وہ پیش ہوں گے عدالت میں تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ بیل مل جاتی ہوتی ہے یہ نون بیلیبل ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے سخت نون بیلیبل بھی نہیں ہوتے ایشو یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیل مل رہی ہے لیکن اس ساری کا ایک پوائنٹ آف کلمنیشن پوائنٹ بھی آئے گا اور وہ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمنیشن پوائنٹ کیا ہوگا اپیرنٹی ابھی تو لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ عدلیہ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں نظر بھی آتی ہے بعض اترازات بڑے ویلیڈ بھی نظر آتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے لوجیکل انڈ کی طرف موو ہو رہی ہیں اچھا سعید صاحب مجھے یہ فرما دیجے گا کیونکہ ہم یہ بہت سال دفعہ سن چکے ہیں کہ نائنٹیز میں کیا ہوا تھا جسس قیوم والا معاملہ سجاد علی شاہ صاحب والا معاملہ پھر دیکھیں انہوں نے ڈنڈے اٹھا کے انہوں نے کوٹ میں یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہمیشہ چاہتے ہیں اپنی پسند کا بینچ بنائیں اور ہم یہ بارہا بات کر چکے ہیں ہمارے صاحب اکٹونی جنرلز یہ بات کر چکے ہیں آن ریکرڈ ہے کہ یہاں پر سیمیورٹی کے لیول پر اور بیرٹ کے لیول پر جارجز کو آگے نہیں لائے جاتا اور یہ تمام جو بگاڑ ہے وہ یہی سے پیدا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو فکس نہیں کرتے ہم بینچ فکس کر دیتے ہیں لیکن ہم اس معاملے کو فکس نہیں کرتے اب 184.3 کے حوالے سے بھی یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی یہ آئینی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ ڈس سولوشن آف اسیمبلی کی بات جو آتھر ملالہ صاحب نے کی تھی اب اس کے اوپر سب ایوریوڈی وانس تو گیٹ آنٹو تاڈ بینڈ وائگن لیکن کوئی اس بات کو خود جا کے کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکا اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پیڈی ایم کی کوئی بھی جماعت نے یہ بات کو بنایا ہو اور اب نوے دن میں انتخابات ہونا اور صدر صاحب قلطی کر گئے کہ انہوں نے کیپی اسیمبلی کے جو انتخابات ہیں ان کی ڈیٹ آناؤنس کر دی باقی پنجاب میں وہ درست ہے ستاون اے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں بونز اف کنٹینشن آپ کہیں گے میں تین سوال ساتھ دے رہی ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ستاون اے ہو وان ایٹی فور تھری ہو سینیورٹی لیول پر ججز کا تائینات ہونا ہو یہ تینوں چیزیں آج نہیں ہوئی یہ پچھلے سال نہیں ہوئی یہ ہوتی آ رہی ہے لیکن اس کو کوئی فکس کیوں نہیں کرتا پارلیمان کیوں نہیں کرتی وہ اپنے پاورز کو کٹ کر دیتی ہے ایج کر دیتی ہے لیکن آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی سنہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا پارلیمنٹ میں جو پرائم نیسٹرز آتے ہیں یا پلٹیکل پارٹیز آتی ہیں ان کی پہلی ترجی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو مستقم کریں لیکن وہ عدلیہ کے ساتھ بھی لائنی کرنا چاہتے عام طور پر اور اسٹابلشمنٹ سے بھی لائنی کرنا چاہتے اور عدلیہ اور اسٹابلشمنٹ سے چونکہ وہ لائنی کرنا چاہتے اس لیے ان کا جو فوکس ہے یا ان کی پریارٹی ہے وہ کچھ اور کاموں کی طرف ہوتی ہے یہ معاملات یہ انوملی اس وقت سامنے آتی ہے جب کسی ایشو کے اوپر عدلیہ سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا کسی ایشو کے اوپر اسٹابلشمنٹ سے جھگڑا ہو جائے جب اسٹابلشمنٹ سے کسی ایشو پر جھگڑا ہو جائے تو انہیں سفلین سپریمیسی آدھ آ جاتی ہے لیکن جب جھگڑا نہیں ہوتا تو ایکسٹینشن کے لیے بل متفقت اور پر پاس ہو جاتے ہیں جب جھگڑا نہیں ہوتا تو ایسے بندہ اگر اسٹابلشمنٹ کے اوپر یا فوج کے اوپر یا باقی داروں کے اوپر تنقید کرے گا اس کو اتنی تنی سزا ملے گی اور اس کو اتنا اتنا جرمانہ ہو جائے گا تو اس وقت ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کی نمائندے کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں پارلمنٹ میں ایشوز پریارٹیز پلٹیکل پارٹیز کی وہ درست نہیں رہی ہیں امران خان صاحب کے پاس بڑی اچھی اپرچنٹی تھی ان کے پاس سپورٹ بھی تھی ان کے پاس ایک جسے کہہ لیں نا کہ وائڈ سپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپٹیبلٹی بھی تھی اسٹابلشمنٹ میں بھی اور عدلیہ میں بھی ان کی بھی ترجیات یہ نہیں رہی اور اس وقت جب تک سر ایوری دیکھ شروع ہے تو سب ہی کچھ ہنکی دوری ہوتا ہے ہنکی دوری تو سب کچھ ہوتا ہے جو اپنا تھوڑا سا قد کارٹ نکالتا ہے اس کے ساتھ ہوتا وہ ہی ہے امران خان صاحب was no anomaly in this case نہیں لیکن امران خان صاحب دیکھیں نا امران خان صاحب تو کے سامنے case تھا نا نواز شریف کا معاملہ تھا امران خان صاحب کے سامنے بنظیر صاحبہ کا معاملہ تھا یوسف رضا گلانی کا example ان کے سامنے موجود تھا اور پھر امران خان صاحب خود جو statement دیتے رہے تھے جب opposition میں تھے تو انہوں نے سیکھا نہیں کچھ unfortunately ہمارے کسی سیاستدار نے نہیں سیکھا ہے سیکھا کس نے ہے آپ مجھے بتا دیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہوتا ہے وہ کسی نے سیکھا ہے کسی نے کچھ سیکھ لیا ہے رانہ سنا اللہ صاحب بار بار کر رہے ہیں آپ گرفتار کریں گے گرفتار کریں گے کیوں نہیں کیا آپ تک گرفتار کیونکہ پسے پردہ تو کچھ اوری معاملہ چل رہے ہیں کوئی شک نہیں سنا کوئی شک نہیں لیکن امران خان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ امران خان صاحب وہ ان کا جو baggage ہے باقیوں کی بنسبت کم تھا اور وہ خود کو بتاتے تھے کہ وہ واقعی different ہیں اور باقیوں کو جو support ملی جو امران خان صاحب کو support ملی ہے وہ باقیوں کو نہیں ملی تھی تو باقیوں نے بھی نہیں سیکھا no doubt about it اگر آپ نواز شریف صاحب کا دیکھیں credentials تو انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ انہوں نے جا کے vote دے دیا اور جا کے انہوں نے extension کا قانون بنوا دیا یہ انہوں نے سیکھا اور ان کی جماعت نے یہ سیکھا جتنا زور سے دھارتے اتنا ہی نیچے آکے معافی بھی مانگ لیتے ہیں جتنا انچا دھارتے ہیں پر نیچے آکے معافی بھی تو مانگ لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عزاز سعید صاحب اب ہمیں عمجد دیاج صاحب نے جوائن کی ہے عمجد نیاز کر ہے کہ آپ جیل میں نہیں ہیں آپ ابھی تک آزاد ہیں کب ہے میاں والی کی باری انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور جیل بھرو طریق اگر میرے قائد نے میرے لیڈر نے شروع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیت دوست کے بیسیت ایک پولیٹیکل ورکر کے میری ڈیوٹی میں شامل ہیں کہ ہم عبیق کریں اور اگر آپ نے ڈیموکریٹک پروسس کے لیے کچھ اگر قربانیت دینی ہے اس سے ملک کے اندر یہ سسٹم مضبوط ہونا ہے تو پھر آپ کے علمے ہونا چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ چائنیز کے مثال لیتے ہیں چائنہ نے کیوں ترقی کی سر چائنہ نہ جائیں ایک مندرہ سر رکھ جائیں چین نہیں جائیں تھوڑا سا پیچھے آجان مجھے بتا دیں کہ یہ ملتان اور پشاور میں پھر آپ نے اپنے نمائندوں سے اپنے رہنمائوں سے بات کی ہے کہ یہ قربانیاں کیوں نہیں دیں آپ لوگوں نے بھائی نہیں نہیں انہوں نے دیں آپ دیکھیں پورے پشاور کے اندر تمام ورکرز تمام لیڈرز جب جیل کے دروازے پہ گئے تو وہ خود انتظامیہ ہی گھبرا گئی اور جو ملتان میں جتنی بڑی تعداد میں ورکروں نے کہا میں گرفتار کرلو وہ خود گرفتار ہی نہیں کرتے اب وہاں پہ ہم جیل کے دروازے تک تو چلے جاتے ہیں تو پھر خود وہ جب گھبرا جائیں جب گورنمنٹ خود گھبرا جائیں کہ وہ ڈراتے ڈراتے اب خود دھر گئی ہے ہم نے تو کہا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہم سب کو جیل کے اندر کر دیں تاکہ آپ کا یہ روزانہ روزانہ کا جو سچ بولنا ہے کہ جرم ہم کرتے ہیں اور آپ ہم پہ دیشتگردی پرچے جو قرار ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ ہم سارے جیل چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اگر اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے پاکستان کی ساورنٹی ہم نے کی اتنی خوشی میں چار زمانتوں کے لیے آج مانے مانے پھر رہے تھے آپ کے کارکنان بھی عمران خان صاحب بھی تھک گئے بچا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی ٹانگ ان کی ٹھیک ہوئی ہے ابھی ہوئی بھی نہیں ہے پورے طریقے سے اتنی دیر گاڑی میں بیٹھنا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہمیں ان کے سیکیورٹی کے حساب سے بہت سارے ایشیوز ہیں اور اس کے لیے ہم ابھی غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے جس کا یہ اور ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں بحیثیت پاکستانی ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنائے لیکن جہاں پہ معاملات الٹ جائیں اور ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہ رہے تو پھر ہمیں کچھ تو میز لینے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے عمران خان صاحب کے بعد جو سیکنڈ یئر تھرڈ یئر یا فورٹ یئرز میں وہ سب کا خیال ہے کہ ابھی چونکہ جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے جو باگ جو رہے وہ خان صاحب کے پاس ہے تو ابھی ان کا جیل جانا بھی مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے ہم برکر موجود ہیں اور اس بات کا میرے ڈر بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جیل میں لے جائے کہ ہم خود جا رہے ہیں اچھا نیازی صاحب بیل پہ نہ جائے اب اگر آپ کے معاملات سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی ہے ان پر اور اس کے بعد کل کوئی ممکنہ طور پر فیصلہ بھی آ جائے گا آپ کے لئے خوش آئند بھی ہوگا اختیار کس کا ہے وہ پتا چل جائے گا تو پھر آپ کو جیل جانا کی تحریک کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ فیصلہ آ جائے گا سنہ اس کے لیے آپ کو ایک سوچ پیدا کرنی ہوتی ہے قوم کے اندر اور اس سے پاکستان کے اندر نہیں جیتیں ڈیموکریٹک پروسس کی سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت مضبوط ہوں گی اس سے کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میں فرقے کو ترمین کر لی جائے اب پارلیمان میں جو آپ کے پہنتی سرکان ہیں یا تینتی سرکان ہیں وہ راجب علید شب صاحب کہہ رہے ہیں وہ آنی سکتے اندر تو سر پارلیمان میں یہ جو آپ لوگوں کی آمد ہے یہ اتنا ابھی ابھی question mark ہے یا اس کے اوپر بھی آپ کوٹ جائیں گے دوبارہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ معاملہ executive کے ہاتھ میں نہ دیں پارلیمان موجود ہیں وہاں پہ ہمارے 76 ممبر ہیں جس کو ہائی کورٹ کے حکم کے مدابق دوبارہ election commission of Pakistan نے نوٹیفائی کر دیا ہے اور اس وقت وہ تمام ممبران جو ہے وہ ممبر پارلیمیٹ ہیں ہاں جے چاہے کہ اپنا speaker national assembly میں سمجھتا ہوں کہ ان کو procedure adapt کیے بغیر جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ملہ فائیڈ ہے انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا باقی بھی جتنے بھی ون 36 ہیں وہ سارے restore ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس وقت جو لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کی وہ پی ٹی آئی ہے اور اس کا یہ قانونی حق ہے کہ اسے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور ساتھ ساتھ چیرمن نیب کے جو تقریہ اس کے لیے بھی جو ہے آپشن موجود ہے کہ اس کے اوپر مشاورت کی جائے اور تھرڈی آج جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ایک نقطہ آیا تو ہم نے اس کی وضاعت کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا ایک آئینی کردار ادا کرنے پہ تیار ہے سوائے ایک ایشو پہ ہم کبھی بھی compromise نہیں کریں گے ہم election reforms ہوں یا election کے اوپر کچھ جو ایشوز ہیں اس کی جو ہے اس کو resolve کرنے میں ہم بالکل تیار ہیں لیکن ایک جو ہے این آر او یعنی کہ corruption کے cases کے اوپر ہم بات چیت کرنے پہ تیار نہیں ہیں باقی جو جو پاکستان کے اندر ایشو ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر اپنا اچھا سر یہ جو سازش ہو رہی ہے جس کا بار بار اندیا آپ کے بہت سارے رہنمار دیت چکے ہیں کہ جی مائنس کرنا ہے امران کو امران کو اب مریم صاحبہ کی جو کفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی یہ تاثر مل رہا ہے لیکن عملی طور پر کیونکہ زمانتیں مل رہی ہیں اور کیونکہ cases ظاہر ہیں شاہر تو کمزور ہوں گے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا لیکن اب اس وقت یہ تو یہ صرف بات ہی رہ گی ہے کیونکہ اگر ان کو تحفظ فرام کر رہی ہے courts اور ان کو ہر جگہ سے زمانت مل رہی ہے تو پھر اس کو بھی بالا اطاق رکھ کے آگے بڑھئے اب یہ بات کر لینا کہ جی اب اس کے اوپر یہ سازش ہو رہی ہے وہ سازش ہو رہی ہے تو اگر سازش ہو بھی رہی ہے تو وہ ناکام بنانے کے لیے یہاں پہ ہے کیونکہ یہی سازش شروع کر رہے تھے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے وہ بھی ناکام ہو گئی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے زائل کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں دودھ کا چلا چارچ بھی پھوک پھوک کے پیٹا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پچھلے جو نو ماہ سے نو ماہ سے پہلے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کے حالات میں کیا ہم نے جو قوم کے سامنے جتنے بھی حقائق رکھے اور اس کا ریزلٹ بھی آپ نے دیکھا تو اس حالات میں کیا ہمیں یہ بات سامنے نہیں رکھنی چاہیے اور آج جو سبریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں اور خود سبریم کورٹ نے یہ اسپٹ کیا ہے اور ریمارکس دیئے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن کانسیوشنل ذمہ داری یا ابلیگیشنز ہیں یہ اس میں کوئی اف ان بارٹ بھی نہیں ہے تو اس پہ اگر آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری بنتی تھی گورنرز تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ چٹ چیٹ کیلے تھے وہ جس طرح کہتے ہیں سلیم اللہ نے کلیم اللہ اور کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو یہ کوئی حقی تو ہے نہیں یہاں تو کانسیوشنل جو ہے وہ کرائیسس تھا ایک آپ نے الیکشن کی طرف جانا تھا لیکن جو پراسس اڈاپٹ کیا جا کہ جی فلاں پیسے نہیں دے رہا یہ کیا بات ہوئی فلاں جی ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہا ہوئی یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جس کو بڑی سٹریٹ فاروڈ اندر میں سپریم کورٹ نے رد کیا ان ساری ساسوں کو کہ کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ کون کیا نہیں کرنا چاہتے چلے ٹھیک سر یہ بتا دی جے کہ آپ آپ پہ بہربان ہیں کوٹ بہربان ہیں زمانتیں آپ کو مل رہی ہیں لیکن سر آپ لوگ بھی تھوڑی سی مہربانی ادھر کرتے ہیں کہ جیوڈیشل کمپلیکس کا آپ کے کار کو دروازہ توڑ دیتے ہیں مطلب آپ کے جو رہنما کی گاڑی ہوتی اس میں لوگ گر جاتے ہیں وہ چل پڑتی ہے گاڑی آگے مطلب یہ جو ایک نظر آرہا ہے کہ پورا من احتجاج کی بات ہو رہی تی اس لئے ہم کوئی ایسی نقصان نہیں دینا چاہتے ہم لاک کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے لیکن سر اب یہ اس طرح سے آپ کا کروڈ اگر اس طرح سے بائلیشن نہیں کی ہم نے کہیں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا آج بھی جتنے بھی لوگ تھے اس دن لاہور کے اندر تھے ہمارے جو عمران خان کے پرستار کہلیں عمران خان کے محب بچانے والے کہلیں عمران خان کی دیوانے کہلیں اگر وہ محبت میں چلے گئے ہیں تو کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس اس بات محبت میں جلا دیں گے آپ کہیں محبت میں جلا دیا وہ مار دیں گے آپ کہیں محبت میں مار دیا تو کہیں تو دروازے تک ٹھیک ہے اس کے بعد تو کچھ نہیں کریں گے محبت یہیں تک رہے آج مجھے وہ دن بھی یاد آرہ ہے جب جب پاکستان کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ عدالت آلیہ کے چیف جسٹس کو اٹھا کرسی سے باہر پینک گیا تھا اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں شاہ باب کے طور پر اور شاہ دن کے طور پر لکھا جائے گا اللہ معاف کرے ہم نے ایسا کام تاریخ آپ کو بھی یاد کرائی گی آپ کے محسن اور دل عزیز لیڈر صاحب نے کیا 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 وہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے سر یہ کبھی ہسٹری میں ہوگا ہم نے بیون لکھا کہے گی ہم نے تو کبھی جنرل باجوہ کا نام نہیں بہت شکریہ سر صدر صاحب کو خط لکھا تحقیقات شروع کرنے کا انہوں نے یہ خط لکھ دیا جو کہ کہہ رہے چلی جی غلطی ہو گئی وہ خیبر پکتوخوا کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا تھا شکریہ سلمان رحمہ راج صاحب نے ان کو بتا دیا کہ آئین اور دکھا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ باجوہ صاحب کے خلاف تحقیقات کھولی جائیں اور ایک خط دکھا تھا کہ آپ ڈیٹ دلوائیں سن رہے سن رہے سن رہے ہم نے سائیفر کے حوالے سے سپریم کورٹ کو رجوع کیا تھا کہ آپ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کریں ایسا کمیشن بیٹھے جو عالی آدلیہ کے نیچے کام کرے اور وہ قوم کو حقائق سے اپنی انویسٹیگیشن یا اس میں اپنی جو جتنے بھی دارے ہیں ان سے وہ پوچھ گاج کر کے قوم کے سامنے حقائق رکھیں کہ کون ریجیم چینج کے کردار ہیں اس میں کون سا دو انگریزی الجبرہ یہ سامنے آجائے گی دودھ پانی پانی ہو جائے گا یہ ہے سب الڈجبرہ پر ایسے اچھی نہیں لیکن آپ سے امید ہے کہ بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد آئیں گے تو قانون نکات پر بات کریں اور اگر تو 75 یا 72 لوگ بحال ہونے جارہے پاکستانداری کے انصاف کے نیشنل اسیمبلی تو پھر سپیکر صاحب یہ کیوں فرما رہے کہ یہ غیر آئینی اور قانون اقدام ہے اس پر بات کرتے ہیں وقت کے بعد بات کری یہ حکومت سلمان رکھ راجی صاحب کو یہ ماننا تھا کہ وہ کون کرنا چاہتے ہیں صدر الوی صاحب کو اور جس جس جمال خان مندو خیل صاحب نے کہ جہاں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وہاں تو یہ لگاتے نہیں میں ہمارے صاحب جوئن کر رہے ہیں اس وقت شویب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ شویب شاہین صاحب آج آپ نے دلائل دینے تھے لیکن آپ کے بحاف پر آج عابد زبیری صاحب نے دلائل دی لیکن سوال صاحب فرما دیجئے یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کیا بات آپ لگتی ہے جس جمال خان مندخیل صاحب کی بات کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کس پر لگنا چاہیے تھا جو نہیں لگا سکی حکومت دیکھیں ان کا اشارہ تو اس طرف تھا کہ جب ماشاء اللہ لگاتے رہے لگائے جاتے رہے اور جنہوں نے اس ملک میں آئین کو پامال کیا آئین کی موطلی کی آئین کو ایبروگیٹ کیا سبورٹ کیا کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کیونکہ یہ وہ واحد قانون ہے یا آرٹیکل 6 کا جو قانون ہے ہائی ٹریزن کا یہ اس کا ایفیکٹیو ہے جس جس نے بھی جب جب کبھی کسی زمانے میں آئین کو موطل کیا ہو یا آئین کی موطلی کے لیے کوئی ابیٹمنٹ کی ہو یا قصاد دیا ہو تو ان سب کے خلاف سزائیں ہو سکتی ہیں ہائی ٹریزن کی اور آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تو ان کا اشارہ سر لیکن ماذبت کے ساتھ ایک منٹ جس بظاہر علی نقوی صاحب وہی تھے جو وکار سیٹ مرہوم ان کے حوالے سے جب مشرف خلاف فیصلہ آیا تھا آرٹیکل 6 کا تو انہوں نے بلکل ہی ختم کر دیا تھا اس کی معنی نہیں ہے تو یہی جس صاحب ہیں تو اب اسی بنچ کا حصہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تھوٹ پروسیس جاجز میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں بات تو آپ کی درست ہے یہ بلکل اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے نیچرلی میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن ان کا ایک لیگل گراؤن تھا کہ جو اس کانسٹیٹوشن آف دی کورٹ کرنے کے لیے جو اپروول اف تی کیبنٹ ہونے چاہیے تھی وہ نہیں تھی وہ یعنی قانونی نقطہ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا جو فیڈل گورنمنٹ کی جو دیفنیشن ہے جس کے ذریعے وہ ان کی ہوئی ان کانسٹیوشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نہیں کی گئی انہوں نے ٹیکنیکل پوئیٹ اف یو سے اس کا فیصلہ دیا بہرحال بات تو وہ ہے کہ اگر اس وقت وہ نہیں ہوا تو یہ سپریم کورٹ میں دونوں میٹر سبجوڈس ہیں اور یہ ان کے زندگی میں فیصلے نہیں ہو سکے اور فیصلے ہونے چاہیے تھے جب بھی شخص جس نے بھی آئین کو محتل کیا ہو اس کے خلاف جو خانونی اور لیگل اور کارسٹیٹوشنل پروسیڈنز ہو سکتی آرٹیکل سیکس کی ان کے خلاف اکش ہونا چاہیے ان کا اس طرف اشارہ تھا کہ میں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ بڑا ڈیسائسیو فیصلہ آئے کہ فلان کا اختیار ہے فلان یہ ڈیٹ دی آج تھوڑا سا ہمیں انڈیسائسیو لگ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہے ہیں کہ کل فیصلہ بہت کلیر ہوگا نہیں فیصلہ تو بلکل کلیر ہوگا لیکن وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رائے تھی کہ اگر آپ لوگ انہیں نہیں کل تو فیصلہ ہر حال میں آنا ہے وہ میرے خیال کوٹیں نہیں دیا اور کسی نتیجے پر کوٹیں اپنے آرکومت سنے اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج ہی سنائیں گے سر نائک صاحب نے 2007 سے شروع ہونا والا judicial activism ہے اب عدالدی تحمل میں تبدیل ہو گیا ہے اس کومنٹ کو اب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ ظاہر انٹریشن activism تو رہا 2006 2007 میں اور اس کے بعد بیچ میں ایک لحاظ سے مارشل اللہ لگ گیا تھا ڈوممبر ملا آگیا ججز کو بند کا دیا گیا ان کے خلاف پہ صرف نائی کوڑ کی ججمن کے ذری یہ کیا وہ تو بقیدہ ماشاء اللہ تھا اور پھر اس کے بعد مزید judicial activism میں یقین رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر تحمل مزاجی کا مظاہرہ رہا جب تک کہ جسٹس ساکم نصار صاحب نہیں آئے ساکم نصار صاحب کے زمانے میں جو الیکٹرویزم آخری ان کا سال زیادہ رہا لیکن اب بہرحال سر یہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں جو بہتر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہتر عراقین ہیں جن کے لیے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسیمبلی میں جانے لیکن راجع پر مزی شریف صاحب رننگ کے لیے لے کر آئے دیکھیں وہ تو نوٹیفائیڈ ایم این اے تھے جب ان کے حصیفے قبول کر لیے گئے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دیا آدھر ابن لاہور ہائی کورٹ نے جب وہ ڈی نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا تو میننگ دیربائی ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ برقرار ہے وہ نوٹیفیکیشن فیلڈ میں ہے جب وہ نوٹیفیکیشن فیلڈ میں واپس ریسٹور ہو گیا آٹومیٹیکلی بائی آپریشن آف لو وہ ریسٹورڈ ایم این اے تصور ہوں گے کیونکہ اگر وہ ریسٹورڈ نہیں ہے تو پھر تو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فیلڈ میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سٹیٹس کو کا لفظ نہیں کہا کوٹ نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیے جس کے در یہ ہوئے تھے تو میرا خیال سپیکر صاحب کی انٹرپٹیشن بلکل غلط ہے اور میرا خیال ہے ان کو اپنے فیسے ری بیزٹ کرنا چاہیے سر آخر میں یہ فرما دی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جس طرح سے آج جوریشل کامپلیکس کے دروازے توڑے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ گاڑی سے لوگ گرے اور پھر یہ تمام تر امیجز ہمارے لئے ہونٹنگ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں رانہ سناؤللہ صاحب کی آریسٹ تو ہونا ہے اور قانون اپنے راستہ نکالے گا لیکن امران خان صاحب کو زمانتے پر زمانتے مل رہی ہیں تو ایسا کوئی معاملہ لگ نہیں رہا آپ کو لگ رہے کہ رانہ سناؤللہ صاحب کا یہ خواہ بھی رہے گا یا پہلی بات خان صاحب کے خلاف جو دیا کسی مطلب آپ کوئی وان فارٹی فور کا بنا دیا کوئی ایک سو پینتیس کا بنا دیا مطلب جو سارے مقدمے کوئی ایسا سبسٹانس نہیں ہے کسی بھی مقدمے میں ان کو ظاہر کوٹس نے زمانتے دینی ہے لیکن ان لوگ کو زمانتے ان کو بھی ملی آپ دیکھ لیں ساگ ڈار صاحب پانچ سال بعد آتے ہیں آ کر بری ہو جاتے ہیں اور سلمان شہباز صاحب کس طرح فارغ ہوئے ہیں اور وہ بھی پانچ سال بعد آئے اور حمزہ شہباز اور شہباز شیف صاحب جن کے خلاف منی لانڈنگ کے اور سیریس چارجز سے ابھی ایک گواہ بھی نہیں آیا فرد جرم کی سٹیج پہ تھا اور وہ بری ہو گئے تو اس طرح بینیفیٹ تو انہوں نے خود اٹھائے بلکہ سارے نیب لاؤ آمنٹ کر کے جو میگا کرپشن سکینڈل کیسے سارے کے سارے اس میں نے آپ بری کر لیا تو یہ اگر بات کی جائے تو رخ ان کے طرف جاتا ہے ان کے اخلاق کیا مختبہ ہوگا دو دن بعد سارے اور نا اہلی کی تلوار لڈکری تھی یا کم از کم یہ سوچا جارہ تھا تاثر دیا جارہ تب وہ بھی نہیں ایگزسٹ کرتی دیکھیں نا اہلی تو ہمیشہ اس زمانے میں جب سے سو بوٹ لیا گیا پختوخہ اور پنجاب اسیمبلیز انتخابات کی ڈیٹ کے حوالے سے تب سے ہم فکسیٹڈ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی ٹانگ کا پلستر ہو یا عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ ہو بینکنگ کورٹ کا معاملہ ہو یا پھر دیشت دردی کا مقدمہ اب ہم اتنے فکسیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھ پائے کہ دو روپیر اور کچھ پیسے ڈالر بڑھ گیا اور اس حصنا میں مہنگائی بڑھ گئے قریب کی زندگی مشکل ہوترین ہوتی گئے لیکن ہم اسی کو دیکھتے رہے کہ کس کو زمانت ملی آج جو املاک کو نقصان پہنچا اور جو کارکورو نے بیہیف کیا وقت انتریکین صاحب کہ اس کے خلاف ضرور کوئی ایکشن ہونا چاہیے یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے اب زمانت عمران خان صاحب مانچ روپے پیٹرل کم ہو گیا ہے اب کل یہاں پر دودھ کی نیرے بھی بے سکتی ہیں آپ کو پیٹرل اتنا کم ملے گا کہ کل سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی یہ ایک اچھی خبر ہے اس آرڈر صاحبہ کے خود دیئے اب اس کتنی اچھی خبر ہے یہ ہمیں آنے پر ہے وقت میں پتا چلے گا تینکیو فور واشنگ ڈوڈے وی بلسیو ٹھوانگ موسیقی